ہیلو ویئرز اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں گرمیوں میں کھائے جانے والا ایک بہت ہی مزیدار سا کومبو یہ ہے مسور چاول لوکی کا رائطہ اور اسے ہم کھائیں گے مکسڈ ویچ سیلڈ کے ساتھ اسے بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اتنا ہی کھانے میں یہ مزیدار ہے گرمی میں آپ اسے کھائیں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہے اس کے لیے دیکھیں میں نے لے لیے چار سو گرام مسور لی ہے کوشش یہ کیجئے گا آپ کے دیسی مسور لیجئے ملکہ مسور جو ہوتی ہے چوڑی والی اس میں وہ بات نہیں ہوتی باریک والی مسور آپ لے لیجئے گا دیکھیں میں نے یہاں پر چار سو گرام یہ مسور لی ہے جو دیسی مسور ہے اور اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم نے کوکر میں ڈال دیا اب اس میں تقریباً میں ایک لیٹر پانی ڈالوں گی کیونکہ مسور جب پکتی ہے پھولتی ہے تو اس میں پانی زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں پارڈر مسالے ڈالنے ہیں وہی جو ہمارے بیسک مسالے ہیں وہ ہم اس میں استعمال کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس میں مرچ پارڈر ڈال لیا ہے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کر یہاں پر لال کشمیری مرچ ڈال دی ہے اور یہاں پر دیکھیں دھیان رکھئے گا کہ مسور میں اور اڑد میں حلدی زیادہ لگتی ہے تو ڈیر چمچ کے قریب میں نے اس میں حلدی پارڈر ڈالا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر اس میں دھنیا پارڈر استعمال کیا ہے اب اس کے بعد ویورنز دیکھیں نمک ہمیشہ کی طرح اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا میں نے یہاں پر ایک سے سوچمچ کے قریب نمک اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم بہت ہی most important ingredient ہے اس کا وہ ہے اچار دیکھیں آم کا اچار آپ اس میں ڈالیے گا آم کا اچار ڈالنے سے جو ہے اس کا ٹیسٹ وہ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی ہماری مسور بن کر تیار ہوتی ہے اس کے بعد ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں لسن ادرا کا پیس ڈال دیا ہے سب چیزوں کو ہم بہت اچھا سا mix دے لیں گے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے mix کر لیا اور اس کے بعد جو دو ٹواتر لیئے تھے ان کو ہم نے اچھے سے کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد اس میں add کر دیا ہے اب بس ہم اس کی کوکر کے لیڈ بند کر دیں گے اور اس کو ہم کوک کر لیں گے تقریباً دو فلیم جب دو ہائی فلیم پر اس میں دو وسل آ جائیں گی تو اس کے بعد ہم اس کی گیس کو سلو کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آج پر کیونکہ مسور ہے تھوڑا سا گلے میں اسے ٹائم لگتا ہے تو پندرہ منٹ تک آپ اس کو پکا لیجے دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پیریشر جو تھا وہ جب اس کا سب ریلیس ہو گیا تو اب میں کھول کر چیک کر لیتی ہوں تو دیکھیں ہماری مسور جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو چکے ہیں میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھا دیتی ہوں چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھیں گے تو یہ ہماری مسور تو بن کر تیار ہو گئی ہے ہم اس کے بگھار کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھی ایک پین میں ایک چمچ سرسو کا تیل لے لیا آپ چاہے تو ریفائنڈ بھی لے سکتی ہیں لیکن سرسو کے تیل میں یہ بہت اچھی بگھار تیل ہے تو اس میں بہت اچھا ٹیز راتا ہے آدھی میں نے پیاز لے لی ہے یہاں پر یہ میں نے پودینے کے پتوں کو کٹ لیا ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے زیرا پوڈر لیا ہے ساتھ سے آٹھ یہاں لسن کے جب وہ کو میں نے باری کٹ لیا اب جب ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے ہم نے پیاز کو اس میں اٹھ کرا ہے اور جب ہماری پیاز ہلکی سی گولڈن فرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں لسن اٹھ کر دیں گے لسن اور پیاز سے جب ہم اسے بگھارتے ہیں پودینہ ڈال کر تو یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں زیرا جو رکھا تھا ایک چمچ زیرا ہے وہ زیرا ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور یہ ہمارا جب اس کا کلر اچھا سا آ جائے گا پیاز کا تو سب سے لاسٹ میں ہمیں اس میں پودینے کے پتے ڈالنے ہیں پودینے کے پتے ڈالنے کے بعد ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو اس کی صرف اس میں اس میل جو ہے اس کی جو فرگننس ہے وہ تیل میں آ جائے تھوڑا سے اس کو چلائیں گے تقریبا یہاں ہم نے 30 سے 40 سیکنڈ تک بس میں نے اس کو اچھے سے ایک مکس دے دیا ہے اس میں اور اس نے جو ہمارے یہ پودینہ ہے جو منٹ ہے جب اس نے اپنا فلیور ریلیس کر دیا ہے آئل میں تو ہم اس کو بگھار دیں گے تو ہمارا بگھار تیار ہو گیا ہے اب ہم مسور میں اس کا تڑکہ لگا دیں گے تو لیجے ہماری مسور جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو ہم کھاتے ہیں پلین رائز کے ساتھ جو وائٹ رائز ہوتے ہیں خوشکا چاول ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے لیکن یہ اس کو آپ خالی مسور اور چاول کو نہیں کھائیے گا اس کو آپ بنا کر کھائیے گا لوکی کے رائتے کے ساتھ تو اس کے لیے دیکھیں میں نے آدھا کلو کے قریب لوکی لے لیا ہے لوکی کو چھلنے کے بعد میں نے اچھے سے واش کر لیا اور کوکر میں ڈال کر اس کو اُبال لیا ہے سیٹی لگا لی ہے تو دیکھیں ہماری جب لوکی گل گئی ہے تو ہم نے یہاں پر 400 گرام کے قریب ہم نے دہی لے لی ہے گرائنڈر میں اور اس میں ہم نے جو لوکی بوائل کر کر رکھی تھی وہ اس میں ایٹ کر دی ہے تین یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں ہر ای میرچ اس میں ہم لال میرچ کا استعمال نہیں کریں گے اس کو آپ ہر ای میرچ ڈال کر اس میں پیس لے جگا تو اس کا بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار سا ہمارا رائتہ بند کر تیار ہوگا اور نمک ایٹ کر لیجے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب اس کے بعد ہم اسے گرائنڈر کو بند کر دیں گے دیکھیں نمک ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ ہمارا لوکی کا رائتہ جو ہے بند کر تیار ہو جائے گا بس ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اور ہم نے اس کو پیس لیا ہے تو آپ دیکھیں ویورز کہ یہ ہمارا جو ہے لوکی کا رائتہ وہ بن گیا ہے اب ہم اس کو بگھار لیں گے تو یہ کھانے میں جتنا مزیدار ہوتا ہے یہ اتنا ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے گرمی میں تو اسے کھا کر بہت ہی مزا آتا ہے ایک چمچ ہم نے یہاں پر آئل لے لیا ہے اس کو بھی ہم مسترڈ آئل میں بگھار رہے ہیں اور اس میں میں نے ایک چمچ یہاں زیرہ ڈال دیا ہے جب ہمارا زیرہ اچھے سے کریکل ہو گیا ہے تو یہاں پر ہاف سپون میں نے اس میں اجوینڈ ڈالی ہے اور اجوینڈ ڈالنے کے بعد ویورس ہم نے اس میں دو پنچ ہنگ ڈال دیا ہے تو بس یہ ہمارا لوکی کا رہتہ وہ بھی تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے بگھار لیا ہے اب آپ اس کو انجوائے کیجئے گا مسور چاول کے ساتھ لوکی کے رہتے کو تو آپ کو گرمی کے موسم میں مزہ ہی آ جائے گا اور بس ویورس اب ہم سیلڈ بنا لیتے ہیں تو دیکھیں سیلڈ بنانے کے لیے یہاں میں نے دو کھیرے لے لیے دو ٹماٹر لیے ہیں ایک پیاز لیے ہیں دو ہری مرچے لیے ہیں اور ایک نیمو لے لیا ہے ان کو ہم نے آپ اپنی منچا ہی شیپ میں کاٹ لیجے گا کاٹنے کے بعد ہم نے اس میں جو ہمارا نیمو ہے وہ نیمو اس میں نہیں چوڑ دیا ہے اس کے بعد ہرا دھنیا و پودینے کے پتے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اگر آپ چاہے ڈالنا چاہے تو نمک ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگ سیلڈ میں نمک ڈال سکتے ہیں بہت سے نہیں کرتے یہ آپ کے اوپر ہے یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائز ہے پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کو ایک اچھا سا مکس دے دیجئے گا تو یہ ہماری مکسٹ ویچ سیلڈ جو ہے وہ بن کر بہت اچھے سی